پرنس لارڈ حالیلویہ پربو کی ستی ہو ہمارے عدی پاوتر پر میشوے کے نام کی ستی اور مہیمہ آج کے دن ہو حالیلویہ میرے پریوہ لوگ پربو نے ہمیں ایک ساتھ فیبریری چھے تاریخہ میں انکرہیت کر کے دیا ہے کہ ہم اپنے پتا کو ہم ستی کرے ارادتہ کرے حالیلویہ جیوت پربو کو ہم ارادتہ کرتے ہیں میرے پریوہ لوگ ایشو مسیح کے دوارہ ہمیں یہ موقع ملا ہے اس لئے دھنیا واد کرے ستی کرے دل سے دھنیا واد کرے پربو کو ہمارے لیلویہ دھنیا واد دھنیا واد دھنیا واد دھنیا واد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سوش اکتیمان پربو کو ستی کرے ہمارے لیلویہ ہمارے لیلویہ ستی ہو پربو ستی ہو پربو ستی ہو ہمارے لیلویہ ہمارے لیلویہ دھنیا واد دھنیا واد دھنیا واد اس لئے ہمیں آواز اٹھا کر پربو کے آراد نہ کرنا ہے خوشی کے ساتھ پربو کے آراد نہ کرنا ہے حالیلویہ حالیلویہ دھنیا واد پتہ دھنیا واد دھنیا واد ستی ہو پربو حالیلویہ حالیلویہ پربو نے ہمیں پچھلے دن اور رات سرک شادی اس کے لئے دھنیا واد دے حالیلویہ اچھی نیند دی پربو نے دھنیا واد دھنیا واد آروگی کے ساتھ ہمیں جگایا ہے یہ کرپا کے کارن پربو کے دیا کے کارن ہم سوئے اور جگے ہیں یہ ہماری کسی خوبی کے کارن نہیں لیکن پربو کی دیا ہے پربو کی کرپا ہے اس لئے ہم دھنیاواد دے ستی کرے کہ پربو نے ہمیں آروں کے سی صحت کے ساتھ جگایا ہے پربو دھنیاواد پتا آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے یہ اوسر دیا ہے اس کے لئے دھنیاواد اس لئے میرے پریئے لوگ پربو کی ستی کرے آج کے دن بھی پربو ہمیں ہاتھ پکڑ کے چلانے والے اس کرپا کے لئے ہم دھنیاواد دے پربو نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھیلیوں میں ہمارے نام لکھ کے رکھے اس کے لئے دھنیاواد دے ہمیں عدب طریقے سے ہمیں چلانے والے اس کے لئے ہم دھنیاواد دے ہالیلویہ بجسہیتہ ان ناسی میں ایسے لکھا ہے اس کے نوے وچن میں ہی ہمارے اتھار کرتا پر میشور اپنے نام کی مہیمہ کی نمت ہماری سہائتہ کر اور اپنے نام کی نمت ہم کو چھڑا کر ہمارے پاپوں کو ڈھاپ دے ہائتہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا اتھار کرتا پر میشور ہے ہالیلویہ اور تیرے وچن کہتا ہے تب ہم جو تیری پرچہ اور تیری چرائی کی بھیڑے ہیں تیرا دھنیاواد صدا کرتے رہیں گے اور پیڑی سے پیڑی تک تیرا گرنانواد کرتے رہیں گے ہالیلویہ پیڑی سے پیڑی تک تیرا گرنانواد کرتے رہیں گے اس لئے آج کے دن ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہم بھی کہے کہ جیون بھر صدا کے لئے پربو کی دھنیاواد کریں گے اور پیڑی سے پیڑی تک پربو کا گرنانواد کرتے رہیں گے اس لئے میرے پیڑی لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہم ذرا پراتھنا کریں گے جو پرتیک وش ہے جب ہم بولتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اپنے حدہ میں رکھے اور ہم پراتھنا کریں گے ہمارے سور کے پتہ ہم دھنیاواد کرتے ہیں سندر سمیہ کے لئے پربو آروں کی سہت کے ساتھ ہمیں جگایا اس کے لئے دھنیاواد آج کی دن آپ ہمیں جیون چلانے والے اس کرپا کے لئے دھنیاواد پربو ہم آپ کیا رات نہ کرتے ہیں آپ کی سوتی کرتے ہیں پتہ آپ کو دھنیاواد دیتے ہیں پربو ایشی مسیح کے نام سے یہ آواز سننے والے ہر ایک جن کو ہم انگریت کر کے پراتھنا کرتے ہیں ان کی ویکتیگت جیون ان کا پریوارک جیون ان کا کھام ان کے بچے انگریت رہے ان کا شریر انگریت رہے پربو یہ یہاوہ میں انگریت ہے کر کے ان کے چاروں طرف سے جو بھی ان کو دیکھتے ہیں وہ سب بول سکے وہ دیکھ سکے پربو آپ کا جو سمادھان ہے ایشویر یہ آروگ ہے ایشویر یہ سمادھان وہ سب ان کے جیون میں ہو ہم پراتھنا کرتے ہیں ہر ایک انرطوں سے آپ ان کو بچائے ہر ایک روک کے بندد سے ان کو چھڑا دے ہم پراتھنا کرتے ہیں پربو یہ کورونا کے بیچ میں جب ہم جیتے ہیں پربو اس مہاماری ہٹنے تک پربو ہمیں اپنے پنکوں کے آر میں آپ سمحال رہے ہیں اس کے لئے دھنیا بعد ہر ایک انرطوں سے ہر ایک باد ہو سے پربو آپ نے ہمیں بچایا اس کے لئے دھنیا بعد ہر ایک راستوں میں پربو آپ نے دودھ کو بھیج کر ہمیں سمحال رہا ہے اس کے لئے دھنیا بعد اپنے لہو سے ہمیں دھا پائے اس کے لئے دھنیا بعد ہلیلویا پربو پراتی کرب سے جو بھی روک سے پیڑت ہے ایشی مسیح کے نام سے وہ چنگائی پراب کرے جو بھی کورونا پوزیٹیو ہے اور ہسپٹل میں ہیں آج کے دن ایشی مسیح کے نام سے ان کو پورڈ چنگائی ملے حالیلویہ پربو آپ نے ان کے جیوے ان کے شریر میں آ روک ہے اور صحت دی ہے اس کے لئے دھنیواد پتا ہم ایک خوبار آپ کے ہاتھ سمرپت کرتے ہیں ہر ایک روک کے شکتی کو ہم توڑتے ہیں ایشی مسیح کے نام سے حالیلویہ ویسے ہی جن کے بھی بائے ہاتھ میں سن ہو گیا ہے اور دے میں جو ہے وہ جلن جو ان کو انبھا ہو رہا ہے ایشی مسیح کے نام سے پورڈ سمادھان پورڈ چنگائی پورڈ سواستہ آپ ان کو دے ہم پراتھنا کرتے ہیں ویسے ہی جو بھی ان کے شریر میں توجہ میں جو ان کا کلر جو ہے رنگ بدل گیا ہے اس انبھا میں جو ہے ایشی مسیح کے نام سے ان کو پورڈ چنگائی ملے وہ نیا ایک سکن مل جائے نورمل سکن ان کو ملے حالیلویہ نورمل کلر ہو جائے حالیلویہ ویسے ہی جن کے بھی نس جو ہے وہ گھاٹ بن کے ان کو در دے رہا ہے پریشان کر رہا ہے ایش مسیح کے نام سے ان کے جو وہ گھاٹ ہے وہ سلج جائے حالیلویہ وہ سیدھا ہو جائے ان کا نس نورمل ہو جائے ایش مسیح کے نام سے ہم چنگائی گھوشت کرتے ہیں ان کے شریر پہ حالیلویہ دھنیواد پتا ویسے ہی جو بھی رات کو سو نہیں پا رہے ہیں اور بھار سے ہیں پربو ہم پراتھ نہ کرتے کہ آج چھے تارک سے وہ آرام سے سو سکے ایش مسیح کے نام سے ہر ایک ویاکلتا ہے دور ہو جائے اور سما دھان کے ساتھ ان کو آپ کے کرپا سے وہ سو پائے حالیلویہ پربو دھنیا واد آپ نے آج کے دن ہمیں انگریت کیا اس کے لئے دھنیا واد حالیلویہ پربو جو بھی کاموں کے وشے میں یا پیسوں کے آرتک وشے میں جو بھار سے ہیں پربو آپ ان کو آششت کرے پربو وہ پریوار میں آنگرہ اور اللہ سے خوشی سے وہ جیئے کر کے ہم پراتھ نہ کرتے ہیں آپ ہمارے جیون کو اللہ سے اور خوشی سے آپ بھر رہے ہیں اس کے لئے دھنیا واد ایش مسیح کے نام سے ہم پراتھ کرتے ہیں جو بھی پریوار میں اسما دھان کے جو بھی وشیات ہے ایش مسیح کے نام سے اس کو کھنڈت کرتے ہیں پربو آپ نے پوتراتما سے آپ نے ہمیں آگوائی کر رہے ہیں اس کے لئے دھنیا واد پاوترات ماہ اس کو گھیر رکھا ہے اس وشے میں آپ نے ہماری لئے راستہ بنایا اس کے لئے دھنیواد حالیلویہ پربو آپ نے ہماری پرات کا سنی اس کے لئے دھنیواد عیشو مسیح کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 حالیلویہ پربو آپ کو بہت آیت سے آشش دیں ہم ضرور پرمیشی کے وچن کو ہم سیکھیں آج کے دن وہ ایک بار ہی نہیں تین چار بار یہ وچن کو ہم سنیں واپس سے سنیں اور ہم دھیان دینے والے ہو حالیلویہ اور ساتھی ساتھ ہم نئے لوگوں کو بھی یہ وچن جو کل تک ہم نے جتنے لوگوں بھیجا اس سے زیادہ نئے لوگوں کو ہم آج بھیجنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں ہمارا جو یہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ مین جو میسیج ہے وہ ملیالم میں ہے اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن ہندی میں ہے انگلیش میں ہے کنڈا میں ہے اور تمل میں ہے حالیلویہ تو اگر آپ کو یہ ان میں سے کوئی بھی بھاشا چاہیے تو آپ ذرا پوچھیں تو ہم ضرور آپ کو بھیجیں گے اور اس کے علاوہ اور کوئی لینگویجز اگر آپ جانتے ہیں اور آپ کرنا چاہیں گے تو آپ ضرور ہم سے سمپک کریں ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے حالیلویہ آئیے ہم وچن سے سیکھیں گے آج کی دن پوتر آتما نے جو آلوشنا دیا ہے وہ ہے دوسرا راجہ کے کتاب چھے کا سولہ اس میں اصرف ہے اس نے کہا مت ڈر کیونکہ جو ہماری اور ہے وہ ان سے ادھک ہے جو ان کے اور ہے تو ہم یہ جو وچنے بھا اچھے سے جانتے پہلے بھی آلوشنا ہمیں ملی ہے یہ کہ ایلیشیا کو وہ جب اپنے گھر میں ہے تو شترو جو ہے وہ کون سے یوجنائے کر رہے ہیں لڑائی کو لے کے وہ یودھ کو لے کے جو بھی آلوشنا ان کے ہے جو بھی یوجنائے ہیں وہ سب پرمیشوے ایلیشیا کو بتا کے دے رہے ہیں تاکہ وہ جیت سکے اس یودھ میں تو ہم یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو پکڑنے کے لئے وہاں پہ سیناؤں کو بھیجا کہ یہ یودھ میں ان کو جیتنے کے لئے چاروں طرف سے گھیرنے کے لئے انہوں نے سیناؤں کو بھیجا شکتی سے بھرے ہوئے سیناؤں وہاں پہ اور بھی چیزیں بھیجا کہ وہاں پہ گھوڑوں کو بھیجا اور بھی ہتیاروں کو بھیجا گیا لیکن یہاں پہ رات کو جب کیا گیا ہے جب بھیجا تو وہاں پہ صبح صبح جو علیشہ کا جو ایک سیوک ہے وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو وہاں پہ چاروں طرف سے اس نے کیا گھیرہ ہوا دیکھا کہ وہاں پہ سب نے جیسے ہمیں یہاں پہ پڑھتے ہیں چودہ سا گھرم پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ وہاں اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں سمیت ایک بھاری دل بھیجا اور انہوں نے رات کو آ کر نگر کو گھیر لیا بھور کو پرمیشور کے بھکت کا ٹھہلوا اٹھا اور ڈکل کر کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑوں اور رتھوں سمیت ایک دل نگر کو گھیرے ہوئے پڑا ہے اور اس کے سیوک نے اس سے کہا ہائے میرے سوامی ہم کیا کریں اس نے کہا مت ڈر کیونکہ جو ہماری اور ہے وہ ان سے ادھک ہے جو ان کی اور ہے ہالیلویہ اس لئے ہم یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں میرے پریئے لوگ وہ جو بڑی سی سینہ جو آئی ہے وہ رتھ ہے یا جو گھوڑے آئے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہمارے ساتھ ہمارا پرمیشور ہے یا پرمیشور کے داز کے لئے وہاں پر جو کھڑا ہوا جو سینہ ہے وہ ہے سورک سے جو پربو نے ان کے لئے بھیجا ہے تو یہاں پہ جب علیشہ اپنے آنکھوں کو بند کر کے جب پراتھنا کرتے ہیں تو یہ جو بڑا سا جو رتھ آیا ہے یا جو جو ہمارے ساتھ ہمارا جو پربو ہے ان کو وہ دیکھتے ہیں اس لئے آج کے دن آئیے آواز سننے والے میرے پریئر لوگ ہمیں بھی پوتر آتما یہی اگوائی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہم دنیا کے طور سے جب دیکھتے ہیں تو چاروں طرف سے الگ پریشانیاں ہوں گی بہت ساری پریشانی یا چنوٹیاں ہوں گی سینہوں کے جیسے اگھیرا ہوا ہوگا بڑے بڑے رتوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے چاروں طرف سے جو آواز اٹھا کر آپ کو ڈرارے ہوں گے لیکن آج کے دن وشواز کریں اس سے بھی بڑھ کر جو وہ سینہ سے بھی بڑھ کر ہمارے ساتھ ہمارا پربو ہے ہالیلویہ اس سے بھی بڑھ کر مہان پربو ہمارے ساتھ ہے اس سے بھی گھیر اس سے بھی بڑھ کر جو سینہ جو کھڑی ہے دنیا کے دنیا میں جو شطرویں کھڑے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہمارا پربو ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اس لئے آج کے دن جیسے کہ دعوت بھی بولتے ہیں اور جیسے یہاں پہ علیشہ بھی کہتے ہیں کوئی بھی بات ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہالیلویہ مت ڈر کیونکہ جو ہماری اور ہے وہ ان سے ادھک ہے جو ان کی اور ہے ہالیلویہ اس لئے میرے پریالوگ آپ کی جیون میں کوئی بھی وشے ہو کوئی بھی بات سے آپ ڈرتے ہو کوئی بھی وشے آپ کو ڈرارہا ہو آپ ڈرے نہ پوتراتما کہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر بڑا پرمیشور آپ کے ساتھ ہے آروجی سے بھی بڑھ کر ہمارے ساتھ پربو ہے آپ کی وشے سے بھی بڑھ کر اس وشے کو پر یہ ہار دینے والا پربو اس پرستتی سے آپ کو باہر نکالنے یوگ یہ پربو ہالیلویہ اس درد سے باہر نکالنے والا پربو وہ میڈیکل رپورٹ سے بھی بڑھ کر جو پربو ہے ہالیلویہ جو بینک کا جو بھی پریشانی اس سے بھی بڑھ کر ہمارا پربو راستہ کھلنے والا پربو ہمارے ساتھ ہے آپ کے بچوں کے وشے میں یا کوئی سماچہ سن کے آپ ہار سے ہو لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو راستہ پر یہ ہار دینے والا پربو ہمارے ساتھ ہے ہالیلویہ اس لئے ایک یوہر ناچار کہ چار میں ہم ایسے پڑھ دے ہی بال کو تم پر میشور کے ہو اور تم نے ان پر جیب آئی ہے ہالیلویہ اسے میرے پریشانی ہاتھ اٹھا کر کہے کہ ہم پر میشور کے ہیں ہم پر میشور کے ہیں پر میشور سے ہم نے اپنی جیون کو پایا ہے جو پر میشور میں ہے ہم نے ان پر جیب آئی ہے مطلب ہمارے سامنے جو بھی پرستی ہے جو بھی وشے ہے ان میں ہم نے جیب آیا ہے کیونکہ ہم پرمیشور کے ہیں آگے کیا لکھا ہے کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے جو سنسار میں ہے بڑا ہے حالیلویہ اس لئے وشواس کریں کہ آپ کے اندر ہمارے اندر اس دنیا سے بھی بڑھ کر اس دنیا سے بھی بڑھا یا وہ کومہ سے بھی بڑھ کر وہ کینسر سے بھی بڑھا وہ پرستی سے بھی بڑھا پرمیشور جو بھی چنوٹی آپ کے سامنے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اس کے لئے پریہار دینے والا یوگ یا پربو ہمارے اندر باز ہے حالیلویہ اس لئے جو ہم میں ہیں ان کے نام سے ان میں ہم جائے پاتے ہیں اس لئے ہم کلوسو کے کتاب میں کہتے ہیں کہ مہیمہ کھی آشا پربو ہمارے اندر ہے پرانے نیم میں وہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ چاروں طرف سے سینہوں کو گھیرا ہوئے ہوتے لیکن وہ ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن پرمیشور کے سینہ کو دیکھا چاروں طرف سے گھیرا ہوا آج کے دن جو دھرمی لوگ ہیں پرمیشور کو دھر کرتا مانا ہے ان کے لئے بھی چاروں طرف سے پرمیشور کے دودھ ہے پرمیشور کی سینہ اتری ہوئی ہے حالیلویہ اس لئے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چاروں طرف سے ہمیں گھیرے رکھا ہے پرمیشور نے اور وہ ہمارا ڈھال ہے پرانے نیم میں وہاں پہ سینہ ہی دیکھتے ہیں لیکن آج کے دن جب ادھار ہم نے پایا ہے نئے نیم میں ہمارے چاروں طرف سے صرف سینہ نہیں ہے دودھگڑ نہیں ہے لیکن ہمارے اندر واس کرتے ہیں ہمارا پرمیشور جو مہیمہ کی آشا ہے حالیلویہ اس لئے جو بھی آپ کے سامنے پرستتی آئے جو بھی وشہ ہو آپ کہیں میرے اندر اس دنیا اس انصار سے بھی بڑھ کر پرمیشور میرے اندر ہے حالیلویہ اس لئے جو رپورٹ آپ دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر درے نا جو پریشانی ہیں آپ کے سامنے اس کو دیکھ کے درے نا ہر چیز کے لئے پریہار نکالے والا پربو ہمارے اندر ہے ہمارے اندر ہے حالیلویہ اس دنیا سے بڑھ کر جو پربو ہے وہ ہمارے اندر ہے اس دنیا سے بڑا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے حالیلویہ اس لئے یہ جو وچن ہم نے جو سیکھا ہے پہلا یوہنہ کا کتاب چار کا چار اس کو ہم رٹ کر ہم سیکھیں اور سمجھیں اور ہم اس میں دھیان دیں آج کے دن اور ہم جے ون جی ون سیکھیں حالیلویہ کہ اس دنیا سے بڑھ کر پربو ہمارے اندر ہے حالیلویہ اس لئے آج کے دن ہم پھر سے کہہ سکتے ہیں یہ شمسی کے نام سے ہم بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے پربو آپ کو بہت آج سے آشش دیں آمین